دوستو کرپٹو کنسی یوٹیوب چینل ٹریٹ فور پروفٹ میں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست نظام ایک نئے ویڈیو کا ساتھ حاضر ہوں آئیو ٹی ایکس کو لے کر کافی لوگ پریشان ہیں تو ان کی پریشانی کا حل اس ویڈیو میں مل سکتا ہے آپ کو دیکھئے گا سمجھئے گا کافی حد تک آپ کی پریشانی دور ہو سکتی ہے تو چلو دوستو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو دوستو یہاں پر آئیو ٹی ایکس کے چارٹ پر ہم آ گئے ہیں ڈیلی چارٹ ہے اور ایک اپ ڈیٹ میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ 0.086 کا لیور اگر بریک ہوتا ہے تو ہم پرائز میں بلیش ہو سکتے ہیں لیور بریک بھی ہوا لیکن ہم پھر واپس نیچے آ گئے کافی لوگ پریشان ہیں کہ کیسے کیا کرنا ہے لیکن کافی لوگ ان تو اس میں انٹری جب لے لی تھی جب یہ اندرتہ رینج کے اور وہاں پر لوگوں نے انٹری لے لی تھی لیور کو بریک نہیں ہونے دیا تھا تو لیور بریک ہونے پر کافی لوگ بھرامیت ہو جاتے ہیں تو یہاں پر میں بتانے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو کے مادیام سے آئیو ٹیکس کی اپ ڈیٹ بھی کروں گا آئی سی پی کی اپ ڈیٹ کروں گا ساساد بین بی کی بھی اپ ڈیٹ کروں گا تین کرپو ٹوکن کی اپ ڈیٹ کروں گا اور یہاں پر آپ کو پورا بتانے کی کوشش کروں گا بریک آؤٹ کس کو بولتے ہیں دیکھو بریک آؤٹ کے لیے اگر صحیح ٹیکنیک کا استعمال کرو گے تو جیسے کی میں نے یہ رینج بنا کر آپ کو دی تھی یہ جو ایک رینج بنی ہوئی تھی ٹیک ہے میں اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں چارٹ کو تاکہ اور اچھے سمجھ میں دیکھو یہ رینج بنی ہوئی تھی اب اس کے اوپر میں نے بولا تھا کہ بریک کر کے یعنی 0.086 تو اس کے اوپر بریک ہوا 0.087 تک بھی پرائز گیا تو پھر پرائز نیچے کیوں آ گیا دیکھو پرائز نیچے اس لیے آیا کہ یہاں پر اتنا زبردست ایک ہائی لگانے کے بعد پرائز یہاں پر گر کے آیا تو مجھے یہاں پر یہ زون دکھائی پڑا تھی کہ اس پر آ کر سپورٹ لے گا سپورٹ لیتا ہے کانسالیڈیشن ہوتا ہے پرائز میں ٹھیک ہے اس کے بعد پرائز اوپر نکلنے کوشش کرتا ہے یا نیچے نکلنے کوشش کرتا ہے اب یہاں پر جو ہمارا یہ لیول ہے یہ جو یہ بریک آوٹ کا لیول تھا تو اس کے اوپر کینڈل نے کلوز نہیں کیا دیکھو ڈیلی کینڈل کل کے دن کی کینڈل نے بریک آوٹ لیا تھا لیکن وہاں پر کلوزنگ اس کے اندر آ کر دی آج کی کینڈل آپ کو چھوٹی سی ایک ریٹ کینڈل دکھائی پڑ لی ہے جو پرائز کو نیچے لے گئی تھی آج کے دن لیکن تھوڑا سا وہاں سے رییکشن ملا اور پرائز اوپر آنے کوشش کر رہا ہے اس میں تھوڑا سا بھائی صبر کرو یہ جو کنسالیڈیشن فیز ہے یہاں پر اس کو ہو جانے دو جب یہ بریک آوٹ کرے گا تو اتنی تیزی سے اوپر نکلے گا کہ مزا آ جائے گا اوپر کی تین لیول آپ کو دیئے ہی تھے میں نے اس کے اوپر کے بھی میں نے لیول دیئے تھے ٹھیک ہے اس طرح کی یہ اوپر کے لیول ہیں تو یہ یہاں پر کمپلیٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ آگے تھوڑا سا وقت بولش دکھائی پڑا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اب کافی لوگ پوچھیں گے کیونکہ کافی لوگ بہت بڑی ایک کمیونٹی ایسی ہے جو کرپٹو کنسی میں نئی ہے ان کو سمجھ بنی آتا ہے کہ کلوزنگ اس کو بولتے ہیں کینڈل ہی نہیں سمجھ میں آتی ہے تو کلوزنگ اوپننگ کیا سمجھ میں آئے گی دیکھو یہاں پر میں پھر بتاتا ہوں یہ چیز بہت کام آپ کے آئے گی یہاں پر ایک چیز سمجھ لو دیکھو آپ نے جب چارٹ دیکھتے ہوگا تو آپ کو دو کینڈل دیکھتی ہوں گی ایک گرین ایک ریڈ ٹھیک ہے ریڈ کینڈل اب اس میں کینڈل کا اسٹکسیا سمجھ لو کہ کیا ہوتا ہے یہ ایک پتلی سے لائن ہوتی ہے جس کو وک بولتے ہیں نیچے ایک پتلی سے لائن ہوتی ہے تو یہ انڈکیشن کرتی کہ پرائز یہاں تک آئی گیا پرائز یہاں تک لو آیا کرین کینڈل کی اوپننگ ہوتی ہے نیچے سے مطبب اوپن کیا تھا پرائز نے اس ایریے پر آئی بات سمجھ میں اور لو بنایا اتنا نیچے اوپر گیا یہاں تک آئی گیا یہاں پر آئی بنا اور کلوز کیا یہاں پر یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سولیڈ باڈی آپ کو دکھائی پڑ لی ہے جو تھوز ایک باکس ٹائپ کا دکھائی پڑ لی ہے لمبا سا باکس تو یہ باکس گرین کینڈل کا کلوزنگ ہوتا ہے اوپر سائیڈ نیچے سے اوپننگ ہوتی ہے یعنی جب کوئی چیز نیچے سے اوپر جائے گی تو شروعات تو نیچے سے کرے گی نا کہ نیچے سے مطلب کوئی چیز بڑھ لیے ایک روپے تھی ڈیلل روپے ہو گئی دو روپے ہو گئی تو ایک روپے کے لیول نیچے ہوگا ڈیلل روپے کے لیول بیش میں ہوگا دو روپے کے لیول یہاں پر آ کر بند ہو گئی گئی ڈھائی روپے تک یہاں پر میں اگزامپل کے لیے بات کر رہا ہوں اس کا جسٹ اپوزٹ اس کا جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے ریڈ کینڈل میں ریڈ کینڈل وک تو سیم ہی ہوتی ہے ہائیلو بتاتی ہے ریڈ کینڈل اوپن ہوتی ہے اوپر سے یعنی کوئی چیز تک گرے گی تو گرنے کا مطلب تو اوپر سے کوئی تب ہی تو نیچے گرے گا اور کلوز ہوتی ہے صالیڈ باڈی کا یہ پوائنٹ تو یہ ہوتی کلوزنگ اب جسے کی یہ لیول میں نے دیا تھا یہ جو یہ لائن دکھ رہے آپ کو یہ لیول دیا تھا تو یہاں پر دیکھو اس کینڈل نے بھی اس کا بریک آؤٹ کیا کلوزنگ اندر آ کر دی اس کینڈل نے بھی اس کا بریک آؤٹ کیا کلوزنگ یہاں پر دی ٹھیک ہے تو پریشاند نہ ہو میرے بھائی یہاں پر دیکھو یہ کنڈل کتنی چھوٹی سی کنڈل بن رہی آج کے دن پرائز نیچے گیا تھا لیکن یہ اس کو اوپر لے آ رہی ہے اور تھوڑا سا ویٹ کرو ٹھیک ہے تھوڑا سا ویٹ کرو کیونکہ یہ دو کنڈل میں پرائز اوپر گیا تو ویلوم بھی اوپر گیا تو تھوڑا سا ویٹ کرو اچھا ریزلٹ دے گا آئیو ٹی ایکس ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے اچھا کھاسا انیلیسس کیا تھا اس کے بعد آپ کو یہاں پر لیولز پروائیٹ کرائے ہیں تو یہ لیولز ہٹ ضرور ہوں گے ویٹ کر لو تھوڑا سا مارکٹ میں بولیش ٹرینڈ ہے اچھا کھاسا پرائز رائز کر سکتا ہے صبح ہی میں نے بات کی تھی کہ لو کیپ کوئنز جو ہیں وہ اوپر کے سائیڈ اچھا کھاسا رائز کر سکتے ہیں تو یہاں پر آئیو ٹی ایکس بھی ایک لو کیپ کوئن ہی ہے اور اچھے فنڈامنٹل کے ساتھ ہے اور یہاں پر اگر ہم بات کریں گے فور آورز پر بھی اس کو ایک نظر دیکھیں گے تو یہ ایک بہت بڑی رینج یہاں پر دکھائی پڑ جاتی ہے اسی لیے فور آورز کی کینڈل کلوز جب بھی اگر جسے فور آور کی کلوزنگ دیکھنی ہے تو اگر یہاں پر بات کریں گے تو فور آورز میں تو یہاں پر یہ کینڈل کلوز ہوئی کافی لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آج آپ کی ساری جتنی بھی شنکہ ہیں آپ کے مند میں وچھرال کر رہی ہیں مطلب ٹہلے رہی ہیں ان سب کا سمدھان کروں گا دیکھو یہاں پر کلوزنگ ہوئی فور آورز پر اگر آپ کلوزنگ دیکھ رہے ہو تو پھر اس کا ہائی ٹوٹنے دو اگر فور آورز پر کوئی لیول پر کلوزنگ ہوئی ہے تو رول یہ بولتا ہے کہ پھر اس کا ہائی ٹوٹنے دو یہ ہائی بنا تو یہ ہائی ٹوٹنے دو ٹھیک ہے تو اسی لئے بولتا ہے کہ ڈیلی کلوزنگ دیکھا کرو حالانکہ کل اگر ڈیلی کلوزنگ اس لیول کے اوپر مل جاتی تو آج آئی ٹی ایکس شام تک بہت اچھا رائس کرتا ہو دیکھتا ویٹ کر لو اچھا کاسا ریزلڈ ملے گا دیکھو یہاں پر پرائز نے بریک آؤٹ مارا نیچے گیا ہے پرائز ٹوئنٹی پیڈٹ کا سپورٹ لے کر پھر اوپر چلنے کوشش کر رہا ہے پریشان نہ کرو سوری پریشان تو نہیں کرتے آپ لوگ میرے موسے نکل گیا پریشان مت ہو اچھا کاسا رائس کرے گا کیونکہ ہم ٹو ہنڈڈڈ پیڈٹ کے اوپر ہیں پرائز ترہ سوپر گیا تھا پروفیٹ بوکنگ ہوئی یہ پرائز نیچے آیا ہے پھر یہ پرائز کو اوپر لے جائیں گے بائرز ٹھیک ہے اچھا کاسا یہ تین ٹارگیٹ آپ کو دیا ہے کسی گیر بھی ٹارگیٹ میں اپنا پروفیٹ بوک کر لینا اچھا کاسا ریٹن ملے گا لیکن بس جب اپ ڈیٹ کیا کروں تو آج میں نے کلوزنگ کا جو فنڈا سمجھایا ہے اس کو بھی سمجھ لو میں سپیشال اس کا ایک ویڈیو بنا دوں گا ایک ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں لیکن اس کے بعد کافی لوگ نئے جور چکے ہیں تو ان کو معلوم نہیں ہوتا تو ان کے لیے پھر ایک نیا ویڈیو بناوں گا کی کلوزنگ اوپننگ گرین کینڈل ریڈ کینڈل کا فنڈا کیا ہوتا ہے کس طرح سے اس کو ہم سمجھیں ٹھیک ہے تو چلو دوستو اب چلتے ہیں آئی سی پی پر دیکھو آئی سی پی پر جس طرح سے میں نے پہلے بھی اپ ڈیٹ کی ہے تو آئی سی پی نے یہاں پر دیکھو اس پوائنٹ تک لو بنایا یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے بڑے ٹائم فریم پر ڈیلی چارڈ پر تو سیمپل سمجھا رہا ہوں کہ یہاں سے یہاں تک دیکھو یہ لو بنا کر اوپر گیا پھر ایک رینج میں فز گیا اور رینج کا بریک آؤٹ ہو گیا ہے تو بہت جلد اس کے اندر اچھا خاصا مومنٹ دیکھو گے اب یہ بات آتی ہے کہ کہاں تک دیکھیں گے تو دیکھنے والی بات ہے دیکھو وہی جو ویڈیو میں پہلے آپ کو لیول دی ہیں وہی لیول ایجیٹیز ہیں اس رینج کا بریک آؤٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اچھا خاصا بریک آؤٹ ہوا تھا اب دیکھو یہاں پر کلوزنگ کو سمجھنے کے لئے کتنا خوبصورت نظار ہے یہاں پر آپ کے سامنے آپ کو ایک بار میں سمجھ میں جائے گا یہاں پر دیکھنا یہ دیکھو یہ لیول تھا یہ کینڈل دیکھو یہ بڑی کینڈل دیکھو اس کینڈل نے اس کی باڈی اس کے اوپر ہے یعنی اس نے یہاں پر کلوز کیا تھا تو یہ دو کینڈل پرائز کو اوپر لے گئی یعنی 77 سے پرائز 85 سے بھی اوپر ہمیں دیکھنے کو ملا تو یہ ہوتی ہے کلوزنگ تو ڈیلی چارڈ دیکھنا بہت ضروری اسی لئے جب بھی میں کوئی اپ ڈیٹ کرتا ہوں آپ ایک چیز کا دھیان رکھئے گا ڈیلی چارڈ پر کرتا ہوں تو ڈیلی چارڈ پر کرتا ہوں حالانکہ آپ 4 آورز 1 آور پر بھی ٹیڈنگ کر سکتے ہو لیکن سب کا فنڈ ڈالاگل ہے جلدی اس پر ویڈیو لاؤں گا سمجھاؤں گا اور اگر ہم یہاں پر دیکھو بریک کر گئے ہیں تو ہمارا جو نیکس ٹارگیٹ ہے 104 کا ہے فوران تو مل نہیں جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا وقت لگے گا 104 تک بھی جائیں گے اس کے بعد میں نے اوپر کا بھی ایک ٹارگیٹ دیا تھا میں دیکھ لیتا ہوں ایک نٹ یہ دیکھو اوپر کا پائلا ٹارگیٹ ہمارا 104 کا ہے دوسرا ٹارگیٹ ہمارا 164 کا ہے جا سکتا ہے یہاں تک پرائز جا سکتا ہے کیوں جا سکتا ہے کیونکہ اس کی چارڈ کی جو پریویس اسٹی ہے اگر آپ اس کو ویکلی چارڈ پر دیکھو گے تو بہت شد نظر آ جائے گا تو کافی دیکھو کافی اوپر سے نیچے گراتا دوام ہو گیا ایک دم اور جس نے بھی یہاں کہیں پہ بھی اڑتا تیر یہ لیا ہوگا اس کو اس طریقے کی چیزوں کو میں بولتا ہوں دوستو اڑتا تیر تو اس کو بہت چوٹ لگی ہوگی ٹھیک ہے اب پرائز اوپر چلنا سٹارٹ ہوا ہے دھیرے دھیرے جائے گا اوپر لیکن کافی ٹاپ سے اوپر گراتا اور لسٹیڈ ہوا تھا کافی بڑے پرائز تھے اس کے کافی زیادہ پرائز تھے لیکن بہت ٹاپ سے نیچے گراتا تو بیسکلی بس کہنے کا مطلب وہی ہے کہ جب کوئی چیز نہ پوچھ رہا ہو کوئی تو بائی کرو میرے بھائی تو اس کے بعد بائی کرنے کے بعد اگر پیشنس کر لوگے تو کافی اچھے ریزل دے گا دیکھو یہاں پر بلکل کلیر کٹ ڈبل بوٹم بنا تھا تب ہی میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کی تھی کہ یہ لیول تک پرائز جائے گا اس کو توڑے گا تو یہ لیول تک جائے گا اس لیول پر آ کر پرائز فض گیا اور یہاں پر بریک آؤٹ ہو گیا اس کا مطلب اس میں مضبوط ہیں بائیر مضبوط ہیں اور پرائز کو اور اوپر لے آ سکتے ہیں اگر بٹکوائن نے کوئی حرکت نہیں کی بٹکوائن بھی حالانکہ بولیش ہے اس کو بھی اپ ڈیٹ کر چکا ہوں 53,000 54,000 تک ہمارے ہو سکتا ہے آج ہی وہ لیول کمپلیٹ ہو جائیں یا ہو سکتا کل کمپلیٹ ہوں ٹھیک ہے تو 104 تک ICP جا سکتا ہے 164 تک ICP جا سکتا ہے لیکن ٹائم لگے گا کیونکہ ون ڈے کا چارٹ ہے اب چلو یہاں پر بات کرتے ہیں تیسری بہت امپورٹنٹ کرپٹو کنسی کی طرف جو کہ بہت زبردست لیول پر کڑی ہے اگر اس لیول کا بریک آؤٹ ہو گیا تو مزہ آ جائے گا چلو چلتے ہیں بین بی کوئن پر دوستو جنم کنڈلی ہے بین بی یعنی بیننس ایکچینج کے کوئن کی ان کے اپنے خود کے کرپٹو ٹوکن یعنی بین بی کوئن کی اور بین بی کوئن کافی اچھا ہائی لگایا تھا زوردار مزہ آیا تھا 60 لگ بگ 700 USGT تک ہائی لگایا تھا اس کے بعد گیرا تھا تو لوگوں کو گھائل بھی بہت کیا تھا اس نے اور کافی نیچے لگ پرائی چلا گیا تھا تو دیکھو جب جب یہاں پر بین بی کو میں نے جب جب بائی کیا جب جب اس نے بوٹم لگایا جب جب اس نے بوٹم لگایا ہے یہ اس ایریے میں بوٹم لگا رہا تھا جب جب میں نے اس کو بائی کیا ہے حالانکہ میں نے یہاں پر سیل آؤٹ کر دی ہے آدھی قوانٹیٹی آدھی قوانٹیٹی ابھی بھی میرے پاس ہے میں لالش میں بیٹھا ہوں کہ یہ لیول بریک ہو جائے گا یہ لیول بریک ہو جائے گا تو لگ بگ 5 to 6 کا لیول اگر بریک ہوتا ہے تو 592 اور 691 یعنی کہ اپنے پریویس آل ٹائم آئی کو ٹیسٹ کر سکتا ہے جا کر اور اس کے بعد اگر یہاں پر ہم بات کریں گے تو اس کو بھی اگر بریک کرتا ہے تو 100 یو ایس جی ٹی ساری 1000 یو ایس جی ٹی تک بھی پرائز دیکھنے کو مل سکتا ہے تو بین بی کی شورٹ سی اپ ڈیٹ ہے بلکل سیمپل سی اپ ڈیٹ ہے اس کی جنم کنڈلی کے ادھار پر یہاں پر میں نے اس کو بتا دیا آپ لوگوں کو کہ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو چلو دوستو مجھ کو اجازت دو یہ اپ ڈیٹ بھی کافی یہاں پر آپ کو پیشنس رکھنے ہوتے اچھے ریزل دیکھنے کو ملتے چلو دوستو مجھ کو اجازت دو نیکسٹ اپ ڈیٹ میں ملتا ہوں جب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت